الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللسین استفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة العلم کبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت ثم الینا ترجعون فقال عز وجل کما ورد فی سورة یاسین ومن نعمره منکس فی الخلق افلا یعقلون فقال جل وعلا کما ورد فی سورة الحج ومنکم من یتوثا ومنکم من یردو الى ارز للعمر لکے لا یعلم من بعد علم شیئا صدق اللہ العظیم سب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم آرین الحق حقا ورسقنا اتباعہو آرین الباطل باطلا ورسقنا اشتنا آبا اللہم آففقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب الحالمین چار ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے دو ہفتے قبل جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس خال میں داخل ہونے کے لیے تین امکانات میرے لیے ہیں اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصورت تھا بہرحال خیال یہ تھا کہ تین میں سے ایک صورت ہوگی یا تو کسی پہلوان کی پیچ پر سوار ہو کر اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کے تاریخ میں مولانا محمد زکریہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا وہ انہیں اپنے کندے پر سوار کر کندے پر نہیں پیچ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا حالی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحم الدین صاحب نے کہ وہ ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفی صاحب سے رحمت اللہ علیہ تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب جب تک میری ٹانگ سلامت تھی میں نے سفر بہت کم کیا اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں گھومنے کی شکل یہی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خاصے دہیم شہیم تھے معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے دورے بدن کے آدمی تھے لیکن بارالیک جوان تھا تنوباً جو ان کا ساتھ ہی تھا وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریہ کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ تین چار افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیج پر جو آیا ہوں تو تین چار افراد نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے ورنہا شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سارے سے تیسری خواہش ہوتی تھی لیکن اس کے مظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں بہرحال اب سے کوئی ایک ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور وہ پھر بنسوخ ہو گیا تھا یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا اس کے فوراں بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں توانائی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھ چڑھ سکتا اگر اس رائز زیادہ دہو تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لیے بنائی گئی تھی کئی سال پہلے جبکہ مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی وہ چار سوا چار ساڑھے چار انچ کے رائز کی ساتھ سیڑھیاں ہیں وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہلے تھی ایک ریلنگ آرنگ والی اور اس کے سہارے کو پانچ دن سے میں مسجد میں پنج وقتہ نماز کے لیے جانا شروع ہو گئی یہ مڑی اچھی پیش رفت تھی اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لفٹ میں بھی دو ہینڈل لگا لیے جائے جنہیں پکڑ کر میں اس میں سوار ہو جاؤ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی اور آج میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر آیا اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڈیوں کے ساتھ ریلی لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ بھی سکتا ہوں بہرحال شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسید اللہ کا شکر ہے صدبار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈ ٹو ہارڈ ٹاک دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے فارسی میں اس کے لیے بہت امدہ مقبولہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت جو بعد دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی مجا اترتی ہے اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نویت کی ہو بہرحال آج کی میری گفتگو دو تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے سے آپ نوٹ کر لیں پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کو ناغوار بھی رہے گی پسند نہیں ہوگی لیکن میں اس کے اسباب عوامل اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ چالیس برس سے جاری تھا میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں چالیس برس سن پیسٹھ چھے سٹھ میں میرا درس شروع ہوا تھا اتوار کی صبح سمن آباد لاہور میں میرے پھپی ذات بھائی کا ایک مکان تھا ان ٹائپ انہوں نے اس میں اضافہ کیا دو کمروں کی بیچ میں سے دیوار نکال گی ایک آل بنا لیا میں پیسٹھ ہی میں لاہور منتقل ہوا تھا میں نے جا کے وہ دیکھا میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے پچاس آدمیوں کی بیٹھنے کے اس میں گنجائش تھے بس درس شروع ہو گئے پھر سمن آباد کے لوگوں کے تحضر جو آنا شروع ہوا دالان بھرا باہر کا پارک بھرا گراسی پلوٹ چھوٹا سا تھا پھر دعوت آئی کہ مسجد جام مسجد خضرہ اس میں آپ درس تھے وہ میرا درس وہاں شروع ہوا پورے دس برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا اور کچھ عرصے بعد ہی ابتدا ہی سے خطبہ جمعہ بھی شروع ہو گیا تھا اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے بوٹل نیک ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا راستے اپروچ کے ہیں لاہور سے انہوں بہت کی ہاں پہ ٹریفک بلوکس تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہدہ برکسید مسجد لاہور کی کئی سال وہاں تھا پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعہ کی تاتیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو اس میں بھی خطاب ہو اور سما درس بھی ہو تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دار السلام پاگی جنہ میں پہلے درس قرآن تھوڑا سا وقفہ پھر جمعہ کا خطاب یہ سلسلہ آخری تک جاری رہا ہے آج سے دو سال قابل تک چالیس اکتالیس سال اللہ کے فضلوں کر اس میں وقفے تو آئے ہیں کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے ایک مہینے کا وقفہ آ گیا ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے انیس و اٹھانوے میں کوئی تین ایک مہینے کا امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو ایک ایک مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ جو ہے ہندوستان کے سفر میں ایک مہینے سے کچھ زائد نہ پڑا اب یہ آخری وقفہ جو ہے تقریباً چار مہینے کا یہ میرے ڈیڑ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے چاریس بلکہ اکتالیس برس بنتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں چاریس برس تک درس قرآن دی تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہو اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بات میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرہ جہاں پہ کہ میرے اس درس کا جو ہے معاملہ جمع ہے اس کا سنگے بنیاد مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں یہ بھی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگے بنیاد مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے اس کے بھی دو حصے ہوں گئے ہیں اس درس قرآن کا تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹھوٹے گا یہ جاری رہ گا ہے کیسے شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلام کر دوں گا اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری ذہ بے تراشو میں خراش تا دمیں آخر دمیں فاریمہ باش جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے دین کی خدمت تو کرنی ہے اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں جیسے درس قرآن کے مقابات بدلتے رہے اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں ارز کرتا ہوں گا یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا جو فی نفسی دو حصوں میں مشتمل ہوگا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الودائی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے جو فکر ہے میرا جو پچاس برس سے زائد عرصے کے متعلق غور و فکر پر پبنی ہے جس متعلق میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخربی نجات کا دارومدار کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں وہ تو ڈان بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو بڑھ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے مڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اجتبعات کے اعتبار سے الوداعی تفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس من میں تین باتیں مجھے کہنی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہو اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤں تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ آئے کل نفسی زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اولیاء اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یعطی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمیر پر اتریں گے کر اس کے بعد اوپر موت وارد ہوگی ان کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلوں میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی بھاقی تو یہ ہے کہ کلو نقصین ذائقت الموت سب کل موت کا مزہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالاخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گے بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے ہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے انتقال مئیتن وَإِنَّهُمْ لَمَئِتُونَ یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئی ہے سورہ عبدیاء پر فرمایا کلو نفسن ذائقت الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرْضِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور مرائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلت دے کر وَإِلَيْنَا لَكُمْ تُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بہت بڑا پردہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَابَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہ انہیں محلوم ہوتا ہے اس سے بھی دائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی یہ آیت کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْتِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوئے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الغرور اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ کس معنی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے تافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹوگے یہاں کچھ کبائی کروگے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقتی شاہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہوئی نہیں یہ اصل دجال ہے میں نے تقریبا ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں دم واپسی برسر راہ ہے عزیزو او اللہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا خط عطیہ خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے عساب سے اللہم اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی بکر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے عمر پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ عمد صلحندی کی وہی شعب علیہ دیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بیاسی برس کے ہوئے ہیں لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بہرحال میں اصل سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور ہے تھا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا اپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مفید جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا میں نے درس دیا اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و خرم سے کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن پیچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا ہے افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسی اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے وَإِنِي أَحْسِبُ أَنِّي مِنْهُمْ مجھے گبان ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں معنی قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا جسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹیولی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کب لوگوں کے علم میں ہے وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی جو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یہ حدیث کی بجائے سیرت کرنا اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ والعزیز یہ کام بڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں ارس کروں گا دوسری بات جو میں نے آئیت پڑھی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ تَفَلَا يَعْقِلُوْ بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں موٹی بات ہے بڑھاپا آئے گا ہمیشہ کی معنی ہوئی بات ہے اگر تے جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا لیکن بڑھاپا آنا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب اب آناسر معتدال کہاں ایک صاحب نے مجھے شیر سنایا تھا ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلے تبنہ کاٹ کر یہ تبنائے جو ہیں تور العمل نے کٹو اب اب گئی جوانی امنگوں والا دھوڑ گیا اور یہ جو تمناوں کا پودا ہے اس میں سے لگڑی لے کر عصا پیری بنوائیے اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے بڑھا پیارا شیر ہے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر ابھی دو تین دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے انہوں نے فارسی کا ہی شیر سنایا بڑھا پیارا شیر ہے در جوانی گفتم کہ شیر شیر است اگرچہ پیر بود جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شیر تو شیری ہوتا ہے چاہے بڑھا ہو جائے بڑھے انہوں سے اس میں کیا فرق وقت ہو جائے شیر شیر است گرچہ پیر بود کیوں میں پیری رسیدم جب میں خود پیری اور بڑھا پہ کو پہنچ گیا دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر بیر است گرچہ شیر بود بودھا بودھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیری کیوں نہ ہو تو یہ بڑھا پہ جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے قوائے غالب جو میں نے کہا بڑھا پہ کا عام نتیجہ جسمانی ضعف سب جانتے ہیں لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یادداشت کی کبزوری اور یہ میں کئی سال سے محسوس کروں کئی سال سے محسوس کروں میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے قوی ہے اس میں کہیں کوئی کبھی نہیں لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے پچھلے پانچ چھ سال کے واقعہ تجھے یاد دی رہتے اشخاص سے ملا ہوں دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کئی بار ملاقات ہوئے نام یاد نہیں آتا تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میمری ہے وہ انپیرڈ ہے اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا ہے بلیک آؤٹ ہو گئے اور مجھے سلسلہ ایک کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پنا بعض وقت ہزار کروڑ پر طبع بولے ہوئے الفاظ غائب اب چاہے کتنا ہی زور لگانوں وہ نفس یاد نہیں آئے گا ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود با خود یاد آجائے گا میرے اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگ نے نوٹ کیا میری تقریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھے وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کے بنا پر ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب تھے نادپور کے انڈیا کے مولانا علیمیہ کے وہ خلفہ میں سے ان تخصیل میں لکھی ہے قرآن وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھے بھی ملاقات ہوئی میرا درس بھی سنا پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے وہاں میرے خلاح باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے جہاں سے چاہے لے لے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا جامل تم کیا بات کر رہے اس کے بات تو عبدالکریم پاریک صاحب کی وہ جو کتاثر تھا وہ صحیح تھا کروس ریفرنسز کہانا القرآن یقصر اس میں بہت کمی آگئی بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارس بلڈ پریشر کب میں مریض ہوں اور کوئی پچیس برس سے ہوں شوگر کب میں مریض ہوں اور کوئی پانچ برس سے ہوں ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے چار سال پہلے اس کی ایک تاریخ ہے یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈیپریشن انسان میں کبھی تو انشراہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے گفتگو کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی کبھی وہ مجھ سا جاتا ہے کبھی وہ حرکت کرنے مجھے نہیں چاہتا پڑھا رہے کسی کونے میں سو جائے تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے یہ ویو چلتی ہے اچھا یہ ہے ہر انسان میں جسے ہم آمدوں پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بائی میرا مجھ سے بات نہیں کرتا تو یہ موڈ کا آف ہو جانا آن ہو جانا یہ عام آدمی بھی بھی ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو زیادہ حساس ہو ان میں پھر یہ یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اوجائی زیادہ نیچائی زیادہ اوجائی زیادہ نیچائی اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرز بائی پولر یہ ہمارا خاندانی مرز ہے والی صاحب کا تھا کو تھا بڑے بھائی گزار عبد صاحب کو ہوا میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے ہوتی تھی تیم تجربے مجھے ہیں والی صاحب کو تیرا برس میں نے اٹنڈ کیا ہے اس بیماری میں سن باون سے پیسٹھ تک جبکہ ان کا انتخاب ہوا یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے پچاس برس کے لگ بک میری عمر جب پچاس برس کے لگ بک ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوچ آف ہوتا ہے ایک مرتبہ سن ستر میں میری یاد داشت کئی گھلٹوں کے لیے بلکل ضائع ہو گئی اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا میری کتاب ہے حساب کموبیش جو کیفیت مجھ پر گدری تھی اس قرب کے عالم میں وہ چند گھلٹے مجھ پر گدری تھے میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آدمی خلاب ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کچھ بھی نہیں میں جب پچاس مرس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے پسچت سمنہ بعد کے اندر تو میں نے ڈاکٹر رشید چولدی صاحب سے وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ دینجر زون میں میں داخل ہو گیا ان کا نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کرنا ہے تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ لکھ لی کہ ستر برس کی عمر میں مجھ پر یہ بیس برس اندہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے لیا ستر برس میں ظہور ہوا اس کا ایکسائٹنگ کاس بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ اتنا صدمہ مجھے تھا ایک دب بیٹھ گیا ایک دب بیٹھ گیا یہ چیز جو ہے ابھی کنٹنیو کر رہی ہے بائی پولر اس کے لیے میں دوا بھی لی رہا ہوں البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل کرم سے زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ بس غور کرتے رہنا بیٹھے رہنا لیٹھے رہنا وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھنچا گیا ہے یا ایوہ المدسد یا ایوہ المضمن اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاق میں لپٹ کر لیٹنے والے قم فانصر قم اللہ علیہ اللہ علیہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور سورة الالشراح اور سورة الدوحہ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں اس کا ذکر بڑی تفسیل سے ہے کہ دو صورتیں اسی سے متعلق ہیں تصوف کی اسطلاح میں اسے کہتے ہیں قمز اور بست کبھی قمز ہوتا ہے اندر سے گویا کہ بندش لگئی ہے کیوں ہوگی ہے کچھ پتہ نہیں کچھ کام کرنے کچھ یہ نہیں چاہتا ہے اور کبھی بست ہوتا ہے طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے گفتگو کر کے بھی لطفہ رہا ہے تو یہ قبض اور بست اسی کے لیے پھر آیا ہے علم نشرح لک صدرک انشراح بست جو ہے وہ انشراح ہے بہرحال ایک میرا برز جو ہے وہ یہ ہے اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آکر دیرے ڈالے کئی مہینے تک ایسی سخت خانسی رہی مجھے کہ ہر خانسی کے باؤنٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بےہوشی ہو جاتی تھی ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں گھسل خانے میں گرا ہوں سنکوپی اسے کہتے ہیں پھر ایک دفعہ ایٹریل فیبلیریشن دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے نے کچھ نہیں کہا لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جو زیادہ شدید تھی ایک دفعہ دل بھی گھمرا لے لگتا اور اسے فیبلیشن کہتے ہیں بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے اسے فیبلیشن کہتے ہیں جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی قیفیت کے جینز مجھے وراست میں مل جاتے ہیں پیدائشی طور پر ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ تیس پہ انتیس سال پہلے پڑے تھے مسجد خضرہ سامنہ بعد بھی میرا درس ہفتہ اتوار کی صبح کو ہوتا تھا دو گھنٹے دھائی گھنٹے عام طور پر کبھی کبھی تین گھنٹے پھر شام کو آثر کے بعد پھر عشاء کے بعد پھر دورانے ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد اور جمعہ کے روز خطاب جبہ اور اس کے علاوہ درس اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا کمر آگے جھکی رہتی تھی ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فیزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمت اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی معاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائٹس پر بر نہ کرو لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائٹس کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق ایک لگن ایک دھن ایک کام کی بنیاد جالنا آسان بات نہیں ہوتی میں لگا رہا ریڑ کی ہڈی بے درد ہوتا تھا کمر میں جسے لو بیک پین کہتے ہیں کوئی دوائیاں کھا لیے کوئی پین کلرز کھا لیے لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہیں دیجنریٹ ہونے شروع ہوئے تکلیف بڑھتی چلی گئی کام بھی چلتا گیا پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے انیس سو پیچاسی میں سارے اسباب تو اندر موجود تھے لیکن یہ ایکسائٹنگ کاس فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں تیس گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا شکاگو سے لندن لندن ہیترو ائرپورٹ پر چھ سات گھنٹے انتظار پھر وہاں سے اسلام آباد اسلام آباد میں انتظار لاہور کی فلائٹ اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکو میں جانا مشکل رکو سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل جھکنا جو ہے چلنا بہت مشکل بارال عدویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی انیس سو پیچاسی میں چار پانچ دن جس حالت میں گدرے ہیں میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کام چاہتا ہوں شریعت تکلیف کسی کلچین نہیں اس کا معاملہ خاص طور پر دورہ اس لیے ہو گیا تھا میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا محترم کا اب ظاہر باتیں میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی جس بھی مشقت ہو رہی تھی کوفت ہو رہی تھی پہرال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک سٹریچر پر پی آئیے کے تین سیٹوں کے اوپر سٹریچر لگا اس پر میں آیا یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی کچھ کورٹیسون انجیکشن لگے تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی بشورہ کیا ڈاکٹر بشیر صاحب مجیور سرجن ہوتے تھے انہوں نے کہا آپ نہ کرایا اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ تین مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویش ناک ہے آپریشن نہ کرائے عدویات وغیرہ سے کچھ ایکسل سائز سے کاف چلائے اس وقت تک ابھی امارائی ایجاد نہیں ہوا تھا سیٹی سکین ہوتا تھا وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ لمبر فور اور فائیو اور ایس ون یہ تین مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی جسک جو ہیں وہ تقریباً نہیں جنریٹ ہو چکی بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا کام چلتا رہا سن ایکانوے سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے اس سے یہ درد بھی دب گیا والا ہوا ہے ہی نہیں کمر میں کچھ ہے ہی نہیں لیکن آج سے کوئی تین چار سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً سات سال پہلے انیس سو اٹھانوے میں تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرس ختم کر دیا اس لیے کہ گردے پر اور بیدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آج سے تین چار سال پہلے مجھے تقریف بڑھنی شروع ہوئی کھڑے ہونا مشکل ہو گیا چلنا مشکل ہو گیا کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا عام تو بچرہ چلنا ہوتا تھا تو ویلچیر کے اوپر یہ بات آنکھے تک باڑی رہی سن پانچ کے آغاز میں تقریف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر ایم آر آئی کرایا گیا اس سے معلوم ہوئے کہ اب تین نہیں چار مہرے انوالڈ ہیں ال تھری ال فور ال فائیو اس ون اور صورتحال بہت تشفیش تھا کہ آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا کچھ لوگ بھی دراتے تھے ٹال بٹول سے مقام لیتا رہا وہی دوائیں ہیں وغیرہ پھر کچھ جدید قسم کے ٹونیں ٹوٹ کے بھی ٹرائی کیے کچھ ہومیوپیٹی بھی ٹرائی کی لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اچانک یہ آج سے چار مہینے پہلے حادثہ ہو گیا بہت شرید درد کی کیفیت تھی اور تین چار دو سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا لیکن ہوای جو ضروریہ کے لیے گیا میں باتھروم وہاں میں کھڑا ہی تھا بھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پریلیسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے تو اب یہ امرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا یہ آپریشن ہے میرا جو انیس نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب نے کیا ان کا تھوڑا سا تعرف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر آریف رشید کے کلاس فیلو ہیں اس اعتبار سے میرا عذب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے بہت اچھی داڑی ان کے چہرے پر ہے وہ چہرہ مزین ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ ون یئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن ایک ایک ایڈبی سے کر چکے ہیں افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا تین چار مہینے ایف بی آئی کے انڈر انٹیروگیشن رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے بارال انہوں نے آپریشن کیا انیس تاریخ کو نومبر کی اور الحمدللہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا میں یہاں علا رعوسل اشار شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر آمی رزیز کا انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیستو در کنار ہاسپیٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دی یا میرے کہنے کے باوجود اسرار کے باوجود بلکہ میرے وہ ریڈ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی وہ کوئی عام لوہہ تو نہیں ہوتا اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے مگاتے تھے ابارہ خرچ اس پر ہوا ہے ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آگیا آپریشن کے فوراں بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلیا کہ درد نام کی بھی کوئی شئے ہوتی ہے وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیئے ہوئے تھے بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں اور وہ بھی ظاہر بات ہے سٹریچر پر آیا تھا تو یہاں آ کر پھر کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا پین کلرز کم ہوئے اور یہ خاص طور پر فیزیو تھیرپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی راج نہیں یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پریلیسس نہیں ہے فالج نہیں ہے نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹراؤک کہتے ہیں اور نہ ہی کوئی نرف کٹی ہے البتہ کوئی نرف کچھلی گئی ہے لیکن اب اس کچھلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نوربل فنکشن کو ریزیم کرنے میں وقت لگے گا اور اس کے لیے جو ہے فیزیکل ایکسرسائز پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے چنانچہ وہ ہوتا رہا پہلے بہت ریگولرلی آتی رہے وہ بھی ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب کے یہ اسسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں اور پہلے متواتر آتے تھے پھر کوئی وقفے وقفے سے آتے رہے اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ 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 اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آگیا ہوں واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھینگ کا بھی بنی تھی جبکہ میرے گھٹروں میں شدید در تھا چھوٹی چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے ایک طرف ریلنگ تھی دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ مسجد میں جا رہا ہوں پانچ وقت کی دباس پڑھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا ہمالیہ پہاڑ قرآن آڈیٹوریم میں چھڑنا لے کر دی ہے کہ اللہ نے آسانیہ کر دی ہیں بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کوئی ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھیوں نے ان کی ٹیم نے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالی جزیل عطا فرمائے آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں چلنے لگا ہوں سیڈی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے تو مجھے بڑا انشراسہ تھا اس لیے پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا لیکن عجیب ہوا ہے کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایا کندہ جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا ہل نہیں سکتا آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرد میں گزاری ہے گھرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہیں لوگوں کو کہ وہ آئیں ان سے بات ہوگی خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی تین گولیاں کھائیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھرومنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس کی مومنٹ جو ہے بہرحال یہ ہے بڑھاپا میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی آوارز آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تیسری آیت میں نے پڑھ ہی تھی بہت نہم آئیت وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْدُ پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں یہ جوانی سے اوپر ذرا دھیڑ عمر میں یا آواز ہی ہے بھی بڑھاپے کا اور اللہ نے لے لیا اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارزل العمر کو لٹا دیے جاتے ہیں رزیل سے یہ ارزل ہے رزیل یہ تو ہر شاہ جانتا ہے بہت بری زندگی بہت بری زندگی وہ زندگی کیا ہوتی ہے بڑے سے بڑے عالم جو ہیں اس کے بعد ساب گیا علم گیا ختم ہوا سب بھول گئے سب گیا جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یاد داشت پہ اثر پڑھا یہ ارزل العمر وہ ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عیزہ و اقاری پر بوجھ بن جاتا ہے اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج یہاں تک کہ جو حوائجے ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے یہ ارزل العمر ہے جسے حضور پناہ مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارزل العمر کو نہیں پہنچا ہوں اور میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارزل العمر کے عادے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے میں بوجھ نہ بانوں دوسروں پر اگرچہ میں نے اس ارزل العمر کا مزہ دو مرتبہ چکھ لیا ہے اٹھانوے میں جب میرا گھٹن کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے خود نہ ہل سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ پیشاب نہ پاکھانا کچھ بھی نہیں سب دوسروں کے حوالت اور اب پھر میں نے وہ تو پھر بھی چند دن تھے پانچ سی سات دنوں میں اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے تو یہ ارزل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے ویسے ارزل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوگے ایلزائیمر ڈیزیز ایک ہے سب یاد ناشت ختم صدر ریگل جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا پھر صدر ہوا امریکہ کا پھر اس کا جو ہر شروع کا ہے اگر آپ کو معلوم ہے پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو بہت عصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو بھی نہیں پہچانتے اسے کہا جاتا ہے آج کی استلاحہ میں ہیومن ویجیٹیبل بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے کھانا دے رہے ہیں اس میں سے اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے تو زندہ تو ہے ابھی شیرون پڑا ہوا ہے نہ زندوں میں نہ مردوں میں مردوں سے قریب تو رہے ہیں زندوں سے بہت دور ہیں پڑا ہوا ہے لیکن باراللہ یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن ارزل عمر جو ہے نکمی عمر بری عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا دیں آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے پروگرام کیا ہے میں نے ارز کیا تھا اس کے دو حصے ہیں اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے یہ درس الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جاری رہے گا میں نے ارز کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا ہماری تنظیم کی رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا مجھے خاموش کر دیا کہ دارس صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کی آجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ کھوڑتے رہیں گے کھوڑتے رہیں گے نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی تو آپ کیسے ختم کرنا ہے اس وقت تو لا جواب ہو گیا تھا بعد میں میری سمجھ میں بات آگئی بھئی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھوڑتا ایک نسل کھوڑتی ہے اس کے بعد اگلی نسل کھوڑتی ہے اگر کان واقعی بڑی ہے نسلن بعدہ نسلن اس میں سے نکالیں قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تلقضی اجائب ہوں اس کے اجائب کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک جنریشن کی ایک لیمیٹیشن ہے تقدیر جی سے کہتے ہیں ایک نسل کی تقدیر ہے ایک فرد کی تقدیر ہے ایویلویشن ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری ہنتہاں کو پہنچ جائے یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا ہمارے فیزیکل علوم اور آگے بڑھے گئے سگوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسیم فلا حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں اپنی قائدات میں آفاق میں ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بات ان پر بلکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ ہوتا چلے جائے گا اس پروسیس ہے گوئنگ آن اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میرے اللہ کا فضل سے کر چکا اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے بھال رہی ہے میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک میرے معنوی اولاد ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے میں سو کہا کرتا تھا اب میں سمجھتا ہوں سیکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں نوجوان ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں ان میں انجینئرز ہیں ان میں فلوسفرز ہیں انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھ آئے اللہ کے فضل و کرم سے اور لگے ہوئے دن رات اس کی طرف سے تو مجھے بہت اتمناظ بہت اتمناظ بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھا گئے وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں ہے تدریس قرآن بیان القرآن اس میں لگے ہیں اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں یہاں تو ایک ہے وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکی ہیں تو ایک تو میری یہ معنوی اولاد ہے ایک میری سلوی اولاد ہے اللہ نے چار بیٹے عطا کیے اور میں آپ کو راس کی بات بتاتا ہوں پہلے بھی کبھی بتایا تھا میری ایک دعا مسلسل رہی ہے رمضان میں خاص طور پر حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر میں نے جو یہ شوت ہوتے ہیں تواف کے اور جوسعی کے ان میں دعائیں مقرر کر رکھے تھی پہلے چکر میں ہم اللہ کی ہم سما شکر صرف دوسرے میں درود اور صلاح حضور پر تیسرے میں والدین کے لیے دعا چوتھے میں اولاد کے لیے دعا پھر بقیہ میں اپنے لیے اس میں تعوض بھی ایک پورا چکر تعوض صرف پناہ طرف کرنے کے لیے اور ایک نہیں ہے کہ پھر سوال بھی کیا ماننا ہے اللہ سے یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی آج میں اس کے الفاظ بھی بتاتے تھا اللہم رب اجعل ابنائی کل لہم کہ ابنائی احمد سرہنڈی وولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی علیہم اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہنڈی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے بانند بنا دے اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے یہ سمجھ لیجئے اگر مجھے حضرت مجدد سے ایک کروڑ میں ایک کی نسبت ہے نسبت تو ہے نا ہم کس کی طرف نسبت کریں گے ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ مجددین امت صحابہ اکرام کے ساتھ نسبتیں ہیں اگر مجھے کوئی نسبت ایک قرب میں ایک ایک کروڑ میں ایک نسبت کوئی ہے وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کردے یہ دعا ہے نہیں ہے اور میں اتفاق کے بعد تھے کہ شیخ عمر صرنڈی کے بھی چار ہی بیٹے تھے شاہ علیہ کی بھی چار ہی بیٹے مشہور ہوئے بہرحال یہ میری صلبی اعداد ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی ہے لگے وہ ایسی کام کے اندر چار ہو تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ وہ اس تحریک کے لئے بہت مفید کام کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صلاحیت انہیں دی ہے شو بیسہ وہ بسر لیکن یہ کہ بیان یہ بیان جو ہے خیرکو من تعلب القرآن و علم اس کی طرف ان کی توجہ بھی مائی نہیں ہوئی اللہ کر دے بہرحال میرا یہ درست آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جانی رکھیں گے جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ آکر سعید پر اس درست قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے مجھے وہ شیر یاد آرہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر لائق میراس پدر کیوں کر ہو میری میراس کیا ہے میری میراس صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں میری کوئی جہداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی میرا کوئی بینک پیلس نہیں کی جس کی تقسیم میں سوال پیدا ہو میری کوئی میراس نہیں میں بہت بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاقوں کا جذبہ آگیا ہے لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے جو نعمتیں بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ سے یہ حاصل ہے پھر وہ ہی کہوں گا ایک عرب میں ایک کی نسبت صحیح لیکن ہے ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا الحمد اللہ کی یہ معاملہ میرا رہا ہے اس زمن میں جب میں آخری فیصلہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا تو جس قرب میں سے میں گزرا تھا جس سوچ بچار جو تفکرات سے نہ کوئی جائدات نہ کچھ نہیں اندھے کوئے میں شرام مار رہے ہو لیکن اللہ نے توفیق دی میرا ایک لمحہ بھی چالیس برس کی عمر کے بعد جس کو پیتیس برس گزر چکے ہیں معاش کے لئے سر نہیں بہرحال اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دیا ہے بروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے مشکل ہے سارا امتحان اسی میں اندھے کوئے میں چھلانگ مارو اندھا توقل کرو اس کے ذمہ ہے رزق دینا اس کے ذمہ ہمیں گمان بنی ہوگا کہاں سے ہوگا ضرورت پوری ہوئی اللہ کا شکر ہے بہرحال میری عراس جو میں نے ارز کیا ہے وہ علم اور فکر ہے صرف اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریک کی کام میں نے شروع کیا اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا کہاں سے اللہ دے راستہ بنایا کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کوئے میں چھلان باری یہ میں نے لکھ دیا حساب کم ہو بیش میری کتاب موجود ہے ساری تفسیر اس کے در میں لکھ دی تاکہ یہ وہ سے ہو جائے جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے میں جو یہ کام کر رہا اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے تو یہ نشبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی کوئی تنخواہ نہیں رہی ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی بہرحال وہ اللہ تعالی کرتا ہے تو میری میراست جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے اور اسی کے لئے اللہ میں اقبال کیا اشار سنا رہا ہوں یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے میں اپنی اولاد سے سلبی اولاد سے خاص طور پر رمانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو مدع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقصیب کریں پہنچائیں لٹائیں بانٹیں عزیزم عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی چھوڑ دی اس تین کے کام کے لئے انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی حالان کہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جب میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ میری دعوت میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کریے آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ ہمیں تو یہی کام کرنا ہے میں نے کہا نہیں بیٹے یہ نہ کر لوں انہوں لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے یا یہ کہ اگر یہ ابھی بیس کا دمچھلہ نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ در حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں معلوم وہ پہ امی بیس راستہ کھلا تھا معاشقہ ان کا اس کو چھوڑ کر یہ آئے تو یہ بہتر ہے پھر میں ایک بات اور بھی کہی خدا 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 کوئی شیطانی حرمت ان پر کامیاب ہو جائے رجعت قہقری ہو جائے واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کروگے کفوے افسوس ملے ہوگے کہ میں نے نہیں پڑھا میں مکمل کر لیتا بار آر انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ان کا اندازہ بیان مجھ سے بہت مشابہ تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل گوہی اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا اب بدلہ ہے اسی مقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر وہی سے آگے یہ پکپ کر لی اب میری فوقتن اس دران میں خود بھی طبیعت کی آبادگی ہو انشراح ہو تو یہاں آکر کبھی مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار تو سورہ مائدہ کے تکمیل تو میں خود کم اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے البتہ دوسرا گروپ سورہ ارام سے شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لیں تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں میرا پورا درس قرآن ریکارڈ موجود ہے یہ تو فاردی سیکنڈ ٹائم شروع ہوا تھا فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمرہ کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے ہیں جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاس نہیں کیا جا سکتا دیکھا تو جا سکتا ویڈیو موجود ہے آڈیو موجود ہے تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے مکمل موجود ہے جس کو دلچسپی ہے اس کا متعلق کرے اسے سنے میں تحریری مفسد نہیں ہوں تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا اور اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ کتابی شکل میں آگئی بہرحال وہ تو موجود ہے اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہیں وہ راستہ بند نہیں ہے بہرحال اب ایک تو میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو اس کا حق عدا کر سکے اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں یہ دس سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا اندرس 65 میں اور ہر میرے درس میں شریک ہوتے تھی ہر اطوار میں شریک ہوتے ہر جب میں مشریک ہوتے عارف اور عاقف دونوں چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ کی اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی استیل چسپی کو برقرار رکھیں بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے اگلی نسل تک جا رہی ہے تو آپ کی طرح سے بھی کوشش ہونی چاہیے اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے میں خود اب کیا کرنا چاہتا ہوں جب تک تو نیم معذوری کا بینی کیفیت ہے اب ظاہر بات ہے میں اب سفر نہیں کر سکتا باہر نہیں جا سکتا اکیڈیمی کے اندر ہی چلنا پھر نہ ہے یا پھر یہ کہ مجھے کہیں لے جائے جا سکتا ہے اس وقت تک میں دو کام کروں ایک کے لئے تو خاص طور پر میں آپ سے دعا کرتا ہوں نہیں ہے ہمارا لیٹریچر جو ہے کافی بڑی ملدار چھپ رہا ہے ڈلی میں بڑے پیمانے پر چھپ رہا ہے اور بہت اندہ ہماری طبعات سے کہیں بہتر طبعات کے ساتھ چھپ رہا ہے تو اس پہلو سے یہ ہے لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں نہ کہ کر دوں اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر سانی کر لوں وہ جو اقمال نے کہا تھا اگر کسی معاملے میں میرے رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہوئی اس ارسے کے دوران تو میں اسے ریکارڈ پڑ لیا ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت آتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونچ ہے اس درس کی کوئی کہیں سے چلا آرہا ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو آلنا کہ بھائی آگے آقام کر اور اس عمل کے جو خد و خال ہیں ان پر واضح کر یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں اس دور میں بھی کر رہا ہوں لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں میں واضح کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کا تقاضی تو یہ ہے اس لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آکے ہاتھ چونتے ہیں میں کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے اصل کام یہ ہے یہ دو کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں اگر اللہ اس سے نکال دیں اس کے اختیار میں ہے میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طریقے سے سفر بھی کر سکوں جا سکوں آ سکوں تو پھر میرے کرنے کا کام اصل بھی یہ ہے کہ درس قرآن ایک علمی شئے ہے جو اس کا ایسنس ہے جو اس کا پیغام ہے جو اس کی حکمت ہے بنیادی وہ جو میرا بنیادی سکر ہے وہ پختہ ہے الحمدللہ اور اس میں میری یاد داشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی اس کو میں گھموں پھروں اب بجائے اس کے اتوار میرا یہاں فکس ہو گیا حالانکہ دوسرے جو پر اجتبا کرتا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا جمعہ میں جا کے آپ تخریل کریں یومے میں لوگ آتے ہیں آخری وقت میں بیٹھ ہیں بس لیکن یہ اتوار میں جو بھی آئے گا ارادے سے آئے گا تو میں یہ کام بنیادی فکر بنیادی دابت باقی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے میرا اپنا درس پورا ریکارڈ ہے اور یہ بات آگے چلتی رہے گی اس میں تو کبھی کوئی سٹیسس نہیں آئے گا کہیں جا کر بات ختم نہیں ہوگی بڑھتی جائے گی لا تنقضی عجائب ولا یشبع بن العلماء اب میری آخری بات ہے میرے دینی ملی تاریخی سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائد عرصے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں آج کی اس درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا طفعہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک سکھوا ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں محب ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا آکے ہاتھ بھی چُمتے اور اپنی عقیدت کا اصحار کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے روکتا بھی لیکن افسوس صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے میں آپ سے بھی یہ شکوا کر رہا ہر کس ازل نے خود شدیار مند اقبال نے شکوے کیے تو نابغہ عصر ہر کس ازل نے خود شدیار مند ہر شخص اپنے خیال میں میرا گوست بن گیا وسدرون من نجست اصرار من میرے اندر سے اس نے میرے چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں کلاش کیا کیا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا کوئی نہیں شاعری پڑھ لی اور جھوم گیا سر دھن لیا اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مرا یارا غزل خان شمر دن مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا شاید سمجھ لیا میں جیس طرح سے مجھے بھی بس ایک بدردی سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں پیتی ہے میرے اصل مقاصد کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہے اللہ کا فضل ہے ایک شوشے کا فرق نہیں آیا وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں اس کو تمہیں نے ذریعہ بنایا ہے سازے سخون بہار عیس میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹنیوں نے تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقع بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہت جمع ہو جائیں وہ منزل جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کر میرا تو مقصد بارالا میں اس سمن میں اپنی باتیں آپ سے ارز کروں گا بہت اختصار میں ماضی سے اس وقت سرف نظر کر رہا ہوں کیونے بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس کو پڑھئے ماضی کیا ہے ہمارا بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دو امتیں دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب سنت اور حدیث کی روشنی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھنا اس کی جو صلاحیت دی تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت اس ساہ جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک مختانے والا یہ سب دگر گو ہو جائے گا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کے نام نشان نہیں رہے گا مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاور امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری دنیا ہے یہ زمین بلکل کھلی چٹی المیدان بجائے سورہ حج کی پہلی آیت وہ آئے گا اس کے ایک وقت کے بعد قیامت آئے گی یہ قیامت نہیں ہے یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں یہ قیامت یہ اس ساعہ ہے جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا مارا دن قیامت ہے قیامت 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 کھڑ تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقای آجات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہو چھلے آئیں اس کے بعد قیامت کے بعد آخر شروع جائے پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمکس کو پہنچ وئی ہے بہرحال پہلی بات دوسری بات احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روح ارزی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگی کافر مشرق زنیل صاحب ایمان جو ہے خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی ان کی انتغال ہو جائے گا ان کا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرقین پر آئے گا اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کورے ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہو کا قائم ہو گیا خلافت اللہ بن حاج نبوہ کا نسان قائم ہو گا یہ گویا کہ کلائمکس ہوگا انسان کا انسان کو بنایا گیا تھا خلیفت اللہ فی الارض یہ خلافت اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی لارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے ارض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمکس آدم کا کلائمکس یہ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا کدھر سے ہو جائے گا حالات تو بہت خراب ہماری کوئی حیثیت نہیں پرے کہاں کے برابر نہیں لیکن ہونا ہے یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ سلم وہ ساجط المسلوح یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو پہلے ہی موت دیتی جائے بڑی سہل موت اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کی حکومت خلافت اللہ من حد نبوت اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت یہ مسلمانوں کے لئے شدائد مسائد سلت مسکنت زوف بے وقری بے حیثیتی کم ہمبتی بے حمیتی بے زیرتی کا یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی سدیوں سے کئی سدیوں پہلے ہماری حکومت ایک ایک کر تاش کے پتوں کی طرح پکھر گئی یورپین کولونیلزم آیا چھا گیا تھوڑی حالہ اسلام تقریبا سو ورس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا اب اقتصادی کولونیلزم تہذیبی کولونیلزم ہے علمی کولونیلزم ہے اقتصادیات میں تہذیب میں علم میں آج زلت مسکر یہ جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے کسی قوم میں سے ہمت ختم کرنی جائے اندرونی زوف جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورسٹینیا کا مریض ہے بھئی آسابی مریض ہے اس کے لئے دم مسلمہ کا ہے ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ ڈیرھ عرب لیکن حیثیت حسائل کا حسائل یعنی سہلاب کے اوپر جھاڑ جھاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سہلاب آتا ہے آگے آگے اس طرح کی اس کی کیفیت زلت و مسکرد کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فیزیکل عذاب قتل غارت افغارستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے وہا ہے عراق میں ہو رہا ہے اراد اور ٹارگٹ ہے شام ٹارگٹ ہے ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے اور وہ پاکستان ہے یہ جو ہیں بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی جنگیں تباہی حلاقت پربادی یہ ابھی آنے والی اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمات بلکہ تین حصے پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب عرب جو ہیں بہت پریولیشڈ لوگ ہیں ان میں سے حضور تھے اس سے بڑی بات اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمیں تو پاپڑ بیل لنے پڑتے ہیں عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں ورنہ زیاد ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمہ جو انسپائر کرنے سکتا انسان اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کلونیالیزم کا بستر ہٹا عراق سے انگریز گئے وہاں سے فرانسیز چلے گئے وہاں سے اتالوی چلے گئے وغیرہ کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنٹن کا ان سے بڑا کرمنل اللہ کے نگاہوں میں کوئی نہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولو کاؤس پچھلی صدی میں سابقہ امت مستمہ یہود پر آیا تھا اس سے کئی گناہ بڑا ہولو ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمان انہوں نے ایک ملک تقسیم کر آیا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی لاکھوں انسان مرے کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے کس لیے اسلام کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ اور کہیں نہیں ہوا یہ جاوہ سمارٹرہ میں نہیں ہوا یہ کہیں اور نہیں ہوا یہ ایران میں نہیں ہوا یہ کہیں نہیں ہوا بھارت کے مسلمان نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوادی پاکستان کوئی دو خطوں پر مشتمل تھا کرو بھائی اب جو ہم پہ گدری سو گدری جو ہم پہ گدری لے گی سو گدر جائے گی چھوڑو تو جاو کرو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی ودھاری کی بے وفائی کی اس کی دو سزائیں دہم پر آ چکی ہیں ایک عمومی منافقت اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ یہ سورہ توبہ کی آیات پہ چھتر چھتر ستر ستر کا گھتارہ کبھی جگہ جاگا آج پوری قوم منافق قوم ہے اللہ ماشاء اللہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے منافق قوم ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت میں کافر ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہیں فلان دفع ہے فلان دفع ہے لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں مگلہ دیش کا بھی یہی بھارت کے مسلمان تو ان ڈائریک لیس میں مجرم ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا اصل مجرم جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلم یہ ہے اس میں جو ہے اس علاج کیا ہے اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے ایک ہی علاج ہے دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک کے اندر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے تب وہ شہادت علی ناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ آدھا ہو جائے پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے لیکن امت کا کوئی حصہ کوئی سائزبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ آدھا ہو گیا باقی سب لوگ جو بستی کہیں وہ اس سے مستثنہ ہو گیا کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم سب گناہ گار اس وقت ہم سب گناہ گار لیکن یہ کہ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں چالیس یہ باقی اور ہے مختلف متفرق ستر کروڑ یہ تیسرے درجہ میں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمان جو ہمارا فرض منصبی تھا یہ اللہ کا دین آؤ دیکھو تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کیے اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لئے قائل ہوا تھا علامہ اقبال کا فکر خاص تو پر سنتیس میں جو ان کا خطبہ علابات اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہے اس کے جو سور پھوکا تھا پھر قائد آزم نے انیس سوڑتیس سے سیتالیس تک جو راگ علاقہ ہے اسلام 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 اس کے نتیجے میں انیس سو چھالیس کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو ایسی اتحاصل ہوئی یہ مسلمان نے ہند کی واحد نمائل نہ جبار اور یہ اللہ کا اثر میں موجزہ ہے میں لکھی کتاب استحقام پاکستان پڑھئی اس کو پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے موجزہ کیوں ظاہر ہوا ہم نے کہا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے تو ہم تیرے دین کا مول بالا کریں خلافت رافتہ کا نظام دنیا تو ایک دفعہ پھر دکھا دیں میں نے اسی لئے اپنی اس کتاب میں استقام پاکستان میں قرآن پاکستان کے قیام کو موجزہ کہا اور قائد آزم کی شخصیت کے لئے بن نفذ استعمال کی موجز نمار شخصیت لیکن افسوس اد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی وعدہ خلافی کی ہم نے بھی واشنگتن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا مغربی تہذیب و کلچر کے لئے دروازے کھول دی امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آل ایک آر دی یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں یہ صرف مشرف کی بات نہیں پوری پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا یہ منافردت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت انیس سو اکتر میں پاکستان دو لقط لاکھوں افراد بارے گئے تیرانوے ہزار ہمارا قیدی اس ہندو کے خید میں گیا جس پر ہم نے کئی ہزار برس کئی آٹھ سو برس حکومت کی پاکستان مشرقی پاکستان پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش لیکن آج سے کچھ بیس سال پہلے جب پاکستان کی عمر چالیس برس ہوا چاہتی تھی قمر حساب سے میرے دل میں امید کا ایک چراح روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت امید اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روز سے چالیس برس ہے اسی طرح بنیسائی کی تاریخ میں چالیس برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسی کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس برس تک یہیں بھٹکتے پھریں سیرائی تھی کے اندر لیکن چالیس برس کے بعد نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی سزا میں سانس لے اُبری تھی جوشوہ حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نون اور پھر ان کا دور شروع کابیابی تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے تیر کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے امید تھی اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استقام پاکستان کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میرا خون جگر ہے اس کے اندر امید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے اللہ کرے گا لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار مطاع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس سیاں جاتا سن بانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی استقام پاکستان یہ پچاسی چھ 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 میں آئی ہے بانوے میں میری کتاب ہو آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پڑھئی ان خدا کے لئے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل میں پاکستان کے لئے لکھ دیا یا سنگیز قیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آرہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانی کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آرہے بہرحال ایک ممکن بات دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکہ لگے انیس سو اکتر والا اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اور تیسرا میں نے لکھا آج بھی پڑھ لیجئے سن بانوے کی چھپیوی کتاب تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے کروڑوں مسلمانوں کو قتل اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے اندر ترکوں لکھائے گی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کی بات ہے اناتولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جو ان کا فتوحات ہوئی ہے یورپ کا تقریبا آدھا مشرق یورپ ان کے تحت تھا ہے آیام فتنہ تحتار کے افتانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جمع کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پیرا چشم فلق نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں بارال یہ تین جو آپشنز میں نے سن بانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں انہیں پڑھ لیجئے اور بد قسمتی سمہ بد قسمتی سمہ بد قسمتی آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی دو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجود عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل اور ایک پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خطشات حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہاں اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور موجود کے بارے تین سال پہلے کی بات جو کہ کوئی فرق نہیں پڑھا معنن پاکستان ختم ہو چکا ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے آپ اب اس وقت جو ہیں امریکہ کے لے پالٹ ہیں اللہ اللہ خیر سکتا شروع سے جو چیز سلی آ رہی تھی وہ اپنے کلائی برش صاحب کیا کر کے گئے ہیں کشمیر بھول جاؤ ذکر بھی نہیں نہ انڈیا میں ذکر کیا نہیں آ کیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے بھارت سے معاعدہ ہوا ہے تم سے نہیں ہو سکتا بھارت بہت بڑی شہ آج سے کوئی چالیس سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس سٹھ 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 کی بات کر رہا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک حملان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجنئر تھے پاک پی ویو ڈی کے انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیر گرا دھاکہ اور مختلف جگہیں چٹرگانگ چوٹرگرام جیسے کہتے ہیں وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب میں وہاں امریکہ جا چکے ہیں وہیں کیا بات ہو گئے پہنچی وہیں یہ خاگ جہاں کا خبیر تھا انہوں نے پاکستان is only a nuisance to it انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا بھارت ایک بہت بڑا بہت اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے آج یہ جملہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نگاہوں کے ساتھ اگر آنکھیں بند کی رکھیں تو اور بات ہے اگر حالات کے رخ کو نہ پہچان نہ چاہیں تو پہن لگے رہے اپنے دھندوں میں کاروبار میں اللہ خیر صلی اللہ ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی فلٹی گنتی شروع ہو چکی لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا بل نہیں مدھم پڑ گیا ہے ٹم ٹبا رہا ہے لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ چار سو برس کی تاریخ ہے بھارت کی اندستان کی جس کے کوئی بنتق کی تقاضی نظر آتی اور مستقبل کی پیش انگوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو یا ماضی میں روکش نظر آتی ہے یا مستقبل حال میں نہیں کچھ اور جو تھوڑا سا شوش چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے ثانی اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغارستان کی طرف سے دور طرف سے اب آپ شکنجے میں وہ افغارستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے کرزائی کے بیانات سنی یہ کون اس کی بات نہیں یہ یہ بش کی بات ہے مجھ نے کچھ باتیں یہاں آکے کرنی تھی کچھ باتیں پہلے 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 آج سے دو تین مہینے پہلے ایک انٹرویو یہ قومی ڈائجیسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو انقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنہ اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لئے یہ تو کانٹا ہوگا بہت بہت اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی موجزہ پاکستان کا قیاب بھی موجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا موجزہ کوئی تھا اب بھی موجزہ ہو سکتا ہے تاتاریوں کی تاریخ دورائی جا سکتی ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان اور یہ پیشنگوئی شاہ علی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو ڈچلی ذات کا شدور کا شدروں کا نہیں مجی ذات کے ہندو کی اکثریت اسلام قبول کر ہے اب آئیے آخری کلائم میکس یہ تو حالات ہیں تاریخ کا رخ ہے جا رہا ہے پاکستان کدھ جا رہا میں روپ نہیں سکتا ہم کوئی شکوان نہیں کر سکتے اصل مسئلہ فرد کا ہے جہاں سے میں بات شروع کی تھی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت نوت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخر ایک فرد جو ہے وہ اپنی آقمت کیسے درست کرے تاریخ کے دھارے کا رخ بورنا تو میرے لئے یہ آپ کے لئے ممکن نہیں ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا اب آبیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابراہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا اس کی ہے خدرت ہے لیکن انشرادی نجات میں ہوں میری قبر ہے میرے سامنے ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے دو شرطیں ہیں ایمان اور عمل صالح ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں کاف جو زانی ہے شرابی ہے بند ماش ہے چور ہے ڈاکو ہے سود کھاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے مذنبان تو ہے حقیقی ایمان دل والا ایمان نور قلب بن جائے وہ ایمان ترکار ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم پڑھو پڑھاؤ سیکھو سیکھاؤ پھیلاؤ جو میں نے عرض کیا ویسے تو زندگی کے چالیس سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے میں تو یہ کام کر رہا ہوں انیس برس کی ورس سے میڈیکل کالج کے طالبیوں کیا ایسی درس قرآن یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا یہ ہماری تحریک کا میرے کام کا میری جد و جہود کا زندگی کی جو بھی میری سعی اور مسعی ہیں اس کا ایک حصہ ہے قرآن انجمل خداب القرآن حلقہ ایمتان قرآن قرآن اکیڈمیز قرآن کالج قرآن تربیت گاہیں قرآن کانفرنس یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا ایک وقت تھا کہ پورے شہر میرے سوا کوئی اور قاب یہ کھر ہی نہیں جا تھا اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور چار چھے چھے مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے اگرچہ ان چیزوں کے اندر انقلابی رنگ نہیں ہے بہرحال ہے کچھ ہمارا ہے اس کے لیے لفظ ہے فرض ویسے تو اس سے آگے ہیں نوافل ہیں مستحبات ہیں فرض اس پر نجات کا دار و مدار البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا نماز روضہ حج زکاة فرض کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کتا ہی ہے میری بنی کر رہا ہوں ہے تو فرض ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے حقیقی ایمان سے ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے اس لئے کہ ایمان کا لازمی تقاضی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے ایمان کا تقاضی وہ ہے حقیقی ایمان کا تقاضی وہ ہے اسلام کے ارکان یہی ہیں کلمہ شہادت نواز روضہ حج اور زقا یہ اسلام کے رکان ایمان کا رکن عظم رکن رقیم جہاد فی سبیل اللہ اس کے تین لیول ہیں پہلا جہاد نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف شیطان کے خلاف تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا مکبل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک باطل نظام آپ کے سر پر ہے سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میں دن جا رہا ہے چور کا آپ ہاتھ نہیں کار سکتے جب تک کہ وہ نظام پائم نہ ہو لہذا ہماری بندگی جو ہے نہ بندگی میری بندگی ہے ہماری بندگی جزوی ہے لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے اور جو قبی لے جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلا فرض یہ اسی میں نماز آگئی روزے آگیا حج آگئی زکاة آگئی حرام خوری سے بچنا آگیا حلال پر اکتفا کرنا آگیا ساری چیزیں آجائیں گے دوسرا فرض ہے دعوت اور تبلیغ اب اسی کی دعوت دو اسی کی طرف بلاؤ اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو انٹیلیکشول ہے وہ انٹیلیکشول کو دعوت دے جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھا آدمی کو دعوت دے جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے وہ لوگوں کے سامنے روئے بھائیوں میں تو زندگی کما پیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے دین سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ سمجھو اور سمجھاؤ خیر اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں اس پر میرے دروس اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا جس کے بار رہا درس دیئے اپنے پاس سے نہیں لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن ہی سے بیان کیا نمبر تین اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو یہ سب سے کٹھن سب سے اونچی منصی ہے اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے قائم کرنے کی جد و جہد کروگے جان کھپاؤگے مال کھپاؤگے یہ کفارہ ہو جائے گا جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی توڑ دی تو کفارہ ہے کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے ساٹھ روز متواتل رکھتے کفارے ہیں تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں سانس لے رہا ہوں جہاں اسلام غالب نہیں کفر ہے شرک ہے اس اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے فرض ہے فرض کاش کہ میری یہ بات آپ کے دنوں کے نیچے اتر جائے ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کس ازرن خود شد یار من وزدرون من نجست اسرار من یہ جدو جو ہو کبھی سوچ یہ تو صحیح مجھے باولے کتے نے کٹا تھا میں نے اپنی بیڈگر پریکٹس چھوڑی تھی بائی میں مولوی نہیں تھا کہ دل سے قرآن میرا کام ہو یہ ایک تحریک تھی اس کے مقاسد تھے اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعہ ایمان پیدا کر ہوتا کہ ایمان کے ذریعے سے جہاد نہ گاؤ اس کے لئے زندگی کھپائی ہے اب اس کی جو شرائط ہیں کہ قامت دین کی جہد کے اس میں سے پہلی شرط جماعت یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی دیکن اکیلے بھی ہو سکتی دعوت تبلیغ تعلیم یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے حضرت نوس انفرادی طور پر نو سو مرس تک دعوت دیتے رہے اور اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے انجمنے قائم ہو سکتے پابلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ادارے انسٹی انجمنے اسوسییشن لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت لا اسلام آئلہ بالجماعہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس کی بنیاد بیعت عورتوں کے بیعت قرآن مجید میں موجود ہے مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ جماعت لا اسلام آئلہ بالجماعہ انی آمركم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہات یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التظام جماعت فرض ہے میری سوچ یہ ہے خدا کے لیے سمجھ لیجئے علمی نکات اپنی جگہ ہیں قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں ان کا تو کوئی احاطہ کری نہیں سکتا اس کا ایسنس کیا ہے اس کا ترسٹ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کس چیز کو مرکز بناتا ہے اس کو فرض اس کے لیے التظام جماعت فرض فرض اور دیکھئے فرض کے بارے میں جان لیجئے ایک فرض کا تاریخ تمام فرائض کا تاریخ ہے اگر ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا پجھ وقت پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا بھئی ختم نماز بھی گئی روزہ بھی فرض ہے رمضان کا روزہ فرض ہے صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعمیر کیا گیا فرض ہے ادا کرو زکاعت نہیں دیتا ہے تو کیا اس سے خلاف جہاد کیا گیا انہیں مرتب منا گئے تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک وہ پورے دین کا ترک ہے اس انارگینی کھول اقابت دین کی جد و جہد کی فرضیت پھر اس کے لیے التضام جماعت کی فرضیت البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی خود جماعت بنانا آسان نہیں دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو اللہ کا فضل اللہ کا کرم ایک جماعت ہے لیکن اب آپ کے لیے کیا ہے کئی جماعتیں کیا کریں میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا آپ یہ کہہ کر گھر میں بیٹھ رہتے کہ جوتہ صحیح کہا ملتا کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سو لگا دیتے تھے کہا سے ٹھیک ملتا ہے اب کیا آپ جوتہ نہیں خرید دیں آپ جائیں گے بازار دیکھیں گے ملڈی دیکھیں گے دکانے دیکھیں گے ٹیم تے کمپیئر کریں گے موڈ پر روڈ کے دیکھیں گے خرید دیں گے جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں یہ بھی آپ کا جہاد ہیں جماعت کی تلاش البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چار اوصحاف دیکھئے اس جماعت کے اندر نمبر ایک اس کا ڈیکلیرڈ گول اقامت دین نظام کو بدل اسلام کے پورے نظام کو قائم کر یہ ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اعلانی مقصد اور حدف نمبر دو اس کا ڈسیبلن ہونا چاہیے وہ سمع طاعت جس کی بعت حضور نے لی تھی سنو اور عمل کرو حضور کے لیے وہ ابسولیوٹ لی تھی جو حکم دے ماننا غلطی کا امکان نہیں نبی ہے معصوم ہے اب یہ ہوگا کہ سنو اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مارو سمعتاق سلمعروف لیکن ہوگی سمعتاق لسن ایڈو بے there's not to reason why there's but to do and die فوج کا discipline کیا ہوتا ہے سپائی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا ہوا وہ فوج ہوگی جو حکم دیا کرو do and die یہ جماعت اس نظم کے ساتھ اور اس نظم کے لیے بنیاد بعد دنیا میں تنظیم پولٹیکل آرگنائزیشن اور چارانے کی ممبری والی تنظیم سیاسی تنظیم کچھ اور ہوتی ہیں فلاہی تنظیم کچھ اور ہوتی ہیں محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے نہیں یہ یہ حزب اللہ کی بنیاد بعت سم و طاعت فی المعروف تو میں بیان کر رہا تھا نمبر ایک ڈیکلیرڈ گول اقامت دین دین کے پورے نظام کو قائم کر دی نمبر دو ڈسپلن سم ہوتا ہے نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے ایجیٹیشن کے ذریعے گوریلا وارفیر کے ذریعے فوج میں مغاوت کرانے کے ذریعے کون سراستہ آپ اگر آپ کا راستہ حضور کی صیدت سے ماخوض نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں you'll be lost یہ کان تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا ہے صرف اب بھی ہونا ہے جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پوری دنیا پر ہونا ہے کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا یہ دیوئی خبر ہے محمد الرسول اللہ کہ وہ صادق المسلوق وہ سچے ہیں ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے پوری قائدات گواہ ہے لا انسانی گواہ ہے تو ہونا ہے لیکن ہوگا اسی طریقے سے اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشتہ اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا یہ اول ہے وہ آخر ہے دربیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی مفتبول سے لیکن جس طریقے سے جس عمل سے جس طریقے کار سے وہ پہلے بندل سر ہوئی تھی اسی سے ہوگی مانگے تانگے کہ مستعار ادھر سے مانگ لیا ادھر سے سیکھ لیا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا اس سے یہ کام نہیں ہوگا چاہے خلوص کی انتہا ہو خلوص اپنی جگہ ہے خلوص کا عجر آخر ابنے ملے گا لیکن اگر طریقے محمد اور طریقے کار اور منحج محمد اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیات نہیں ہوگیا اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھئے منحج انقلاب نبوی ویرہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں جن کے ہاتھوں انقلاب آیا ہے پوری دنیا مہنتی ہے عظیم ترین انقلاب آئے میں تو ایک جملہ نقل کیا گھتا وہ برنارد شاہ کا نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا سیاستدانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتنہ ہے کوئی روحانی آدمی ہے سینٹ ہے سادو ہے he is a saint among politicians and a politician among saints ان کے اندر وہ پولیٹیشن ہیں تو میرا یہ جملہ ہے میں اس درسے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضور کی شاہن شاہن یہ بات نہیں بنتی ہے لیکن یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اسے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں اسے سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو منہج انقلاب نبوی چوتھے چیز جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھئے دیکھئے نہیں سونیے یہ سونگلہ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ESP کہتے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بضاہ منافقین بھی تھے مسلمان تو شمار ہوتے تھے مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے ان کا سردار پہلی سب میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقیم کرتا تھا حضور کے ختمے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول جھوٹ تھا تو چوتھی چیز یہ ہے یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں تیتیس فیصد پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے میں فرض کے لفظ کی تقرار کر رہا ہوں خدا کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الودائی خطاب ہے میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں مختصر الفاظ میں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی جو دو دو دھائی دھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے میں نے آج سب کون کو جماعت کیا بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھئے اللہ کا فضل سمجھئے اللہ کا کرم سمجھئے یہ الفاظ میں نے انیس سوت چوون کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کی وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشبول اقامت دین کیجئے تو جہود کے اس کے ادائیگی کر سکتا نہ ہوتی تو خود کو جماعت بدانا آسان کام نہیں ہے لیکن میں آخری بات کہہ دوں فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجٹ کر دیں جماعت اسلامی میں یہ خرابی تنظیم اسلامی میں یہ خرابی جی ایو آئی میں یہ خرابی جی ایو پی میں یہ خرابی تبلیغی جماعت میں یہ خرابی فلا میں یہ شارٹ کبین فلا میں یہ تقصیر تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں جماعت بنائیں فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا ہے کوئی بات نہیں ایک اکھیلہ دو جماعت ایک امام ایک مختلی جماعت آپ کو ثواب مل جائے نبی بھی ایسے گھدرے ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا کوئی بروا نہیں کیا آجاب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دیں لوگ آ جائیں لیکن جماعت کے بار اسلام نہیں لا اسلام الا بھی جماع اور بیعت کے لیے آیا مم ماتا وَلَيْسَ فِي عُنُو قِهِ بَعْتُن فَقَدْ مَاتَ مِیتَتَن جَاهِ لِيَا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی بہت مرا اسلام کی بہت نہیں مرا اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لیے دماغ دمزن دماغ دمزن دماغ دمزن بانشہ درویشی درساز و دماغ دمزن اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو اللہ کا فضل سمجھئے کہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق نہیں آئے کوئی برواہ نہیں قطعن کوئی برواہ نہیں قطعن کوئی برواہ نہیں اگر آپ لگے رہے لگے رہے لگے رہے تو دریہ میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے آپ کی آقمت سور جائے گی آپ انڈا کے ہاں جا کے سرخ رو ہو جائے بسرت ہے کہ اپنا سب کچھ لاکر ڈال دیا ہوں محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ مل جائے محض کسی جماعت کا خاف فارم پور کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے وہ تو انٹری ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی بہدر ڈالی ہے کتنا وقت صرف کیا ہے کتنا اپنا خون جلایا ہے کتنی اپنی نیندیں حرام کی ہیں کتنا اپنا پیسہ لگائی ہے تو اللہ جانتا ہے کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے اس کے اعتبار سے مداری جھو گے مراتب ہوں گے اونچے سے اونچے مراتب اونچے سے اونچے بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی اولائقہ ہم المفلعون اولائقہ ہم الراشدون ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو اگر کجروہ انجوم آسمہ تیرا ہے یا میرا یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے اس کی حکمت ہے ابراہیم کے ہاتھ تو نہیں ہوا خلیل اللہ ہے امام الناس ہے ابو الانبیاء ہیں انقلاب تو نہیں آگیا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہوا جن کے ذکر پر ایک بٹا تیرا قرآن پانچ سو پچاس آیت قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ خالی ہاتھ اس معنی میں حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی جنگ کرتی تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے لیکن انکار کیا ہے تو چالیس برس کے لیے عرض مقدس حرام بہرحال یہ کام ہوا ہے سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں محنت چاہیے ڈیٹرمنیشن چاہیے عظم مسمم چاہیے باقی زاد راہ اللہ فرام کرے گا اور آخرت کی کامیابی فَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَصْنِي حصل میں ہمارا مقصود و مقصود ہوئی ہے تنظیم اور جماعت کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی تنظیمی داستان بھی آپ کے سامنے رکھ دوں وہ جو کہتے ہیں ایک مصرہ اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میرے مفہوم کو ادا کرنے میں ممد ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشق آنا تھا اجتماعیت کو مل جل کر کام کرنے کی میرے اندر شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہتی تھی ہائی سکول کی ابتدائی کلاسز میں بھی میں اپنا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب بناتا تھا ان کے ہفتے وار اجتماع کرتا تھا اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی تقریریں جو ہیں اور بھی میں بھی کرتا تھا پھر چونکہ میں سمجھا جاتا تھا زیادہ ارشیار زیادہ ذہین زیادہ اچھا جو ہے طالب علم تو میں انہیں کچھ مدد بھی کرتا تھا ان کی تعلیم کے اندر بغیر کسی معافظے کے پھر میں لائبریریاں بنا لیتا تھا اس سے کتابیں ایشو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ ہائی سکول کے آخری دو سالوں میں بہت ایکٹیو رہا میں اور مسلم سٹوڈنس فیڈریشن جو مسلم لیگ کا سر نویگ تھا اس میں میں نے بہت برپور کام کیا فعال طریقے پر زلح حصار کے فیڈریشن کب میں جنرل سیکریٹری تھا اور میرا دورہ رہتا تھا ہاں سی جا رہا ہوں سر سے جا رہا ہوں مختلف مقامات پر جا کر اورگنائز کام کرتا تھا انیس ست ستالیس میں پاکستان آگئے اور میٹرنگ بھی میں نے کر لیا کالیج کی زندگی شروع ہوئی تو یہ جو میری نوجوانی کے دس برس ہیں وہ میں نے پورے فعال طریقے پر بہت فعال طریقے پر پورے نظم کی پابندی کے ساتھ اور اپنی تمام تصلاحیتوں کو مروع کارلاتے ہوئے تحریک جماعت اسلامی کے نظر کی ہے سات سال اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر تین سال جماعت اسلامی جماعت اسلامی سے جب مجھے مایوسی ہوئی اور اس کی میں اب داستان میں نہیں جانا چاہتا میری یہ داستان جو ہے دو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ یہ تو تجزیہ ہے جماعت اسلامی کیا تھی کیوں بنی تھی کیسے بنی تھی کب تک اس دہج پر چریدی پھر کب بدلی کیوں بدلی اور اس بدلی اور تبدیلی کا کی نویت کیا تھی پھر ایک اور ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب بزبردست ہنگامہ جو ہوا تھا انیس سو ستاون اس میں جماعت اسلامی میں اختلاع بہت سے لوگ علیدہ ہوئے تھے چھوٹے بھی بڑے بھی میں چھوٹوں میں شاہد سب سے چھوٹا تھا اور بڑوں میں سب سے بڑے مولانا امین احسن اسلائی تھے بہترال جماعت اسلامی کے اس سے مایوس ہونے کے بعد اور علیدگی اختیار کرنے کے بعد سن ستاون میں اب پھر میں نے جماعت کی تلاش شروع کی جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جماعت تلاش کرو اس زمن میں یہ ہے کہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ جماعت سے علیدہ ہوئے ہیں یہ اب کوئی جماعت سازی کریں گے اسلائی صاحب سے بہت سی توقعات تھیں انہوں نے کچھ اٹیمٹس بھی کی لیکن وہ نیم جنانہ تھی ہاف ہارٹیڈ تھیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی مایوس ہی ہوئی پھر میں نے ایک اٹیمٹ کی جو اس وقت کی دوسری بڑی تحریک چل رہی تھی تبلیغی جماعت کی میں نے تقریباً دو سال پونے دو سال اس کے ساتھ اس کے قریب رہ کر میں نے بسر کیے چلہ لگانے کی نوبت تو کوئی نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ میں نے سہر روزے بہت سے لگائے ڈائیونڈ کے چکر لگائے پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے میں ہوا تھا اس زمانے کے حساب سے پندرہ ہزار کی حاضری بہت بڑا اجتماع تھا میں اس کے لیے کوئٹے گیا اور وہاں پہ میں نے اکابرین سے بھی گفتگو کی لیکن بالآخر میں مایوس ہوا کہ اس جماعت کے تصور میں اجتماعی نظام ہے ہی نہیں یہ مذہب کے تصور پر کار فرما ہے دین کے تصور پر نہیں ہے کسی انقلاب کا کوئی فکر سوچ اس کا خیال بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے اور یہ کہ اس جماعت میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے بہرحال اس کے بعد سے لے کر سن اٹھاون سے پیسٹھ تک اب میں یہی کام کرتا رہا کہ ایک طرف تو اپنا پرانا سبق یاد رکھنے کے لیے درسِ قرآن ہر جگہ کراچی چند کچھ عرصے کے گیا وہاں پہ درسِ قرآن لاہور میں درسِ قرآن رمضان کو صبح کو درسِ قرآن درسِ قرآن میرا جو ہے تمیتِ طلبہ کے دوانے میں بھی اور جماعت اسلامی کے زمانے میں بھی بہت ہی مقبول تھا درسِ قرآن کے ذریعے میں نے اپنا بنیادی فکر محفوظ رکھا وہ دونوں چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک تو دین کا جامع تصور اور ایک فرائزِ دینی کا جامع تصور اس کے علاوہ میرے ذہن کا ایک ارتقاء بھی اس دور میں ہوا ہے فلسفیانہ انداز میں بہرحال اس کا بھی یہاں پر کوئی ذکر جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا کام اس سلسلے میں میں اس زمانے میں کرتا رہا وہ والی صاحب مرہوم کی خدمت تھی انہیں وہی بائی پولر دپریشن جسے ہم نے پہلے تو سمجھا تھا شاہ سکیزوفرینیا ہے وہ بہت شدید حبلہ ہوا تھا انیس سو بانوے میں انیس سو باون میں تو باون سے لے کر اور پیسٹھ تک تیرہ برس میں نے ان کی خدمت کی ہے اور میں ان کے ساتھ بند کر رہا گیا تھا کہ ظاہر بات ہے میں نے ڈاکٹری پاس کی ہے میں کہیں اور ہوں اور والی صاحب میرے جو ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کی کلینک کی خانک چانتے پھر نہیں صحیح نہیں میں ان کے ساتھ بند گیا حتی کہ ایک دینی کام میں شراکت کے لیے کراچی جانا ہوا تو وہاں بھی ساتھ لے کر گیا وہاں انہیں دمے کی تقریح ہو گئے تو واپس آگئے سن پینسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا اور سن پینسٹھ ہی میں میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو اس معاملے میں یہ ہے جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں پہلے حلقہائے متعلق قرآن قائم ہوئے پھر جو ہے انجمن خداب القرآن پھر قرآن اکیڈمی پھر قرآن کالج پھر اکیڈمی اس کا سلسلہ شروع ہوا سب سے آگے جل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی سن پیچتر میں قائم ہوئی بہتر میں مرکزی انجمن خداب القرآن قائم ہوئی تھی پیچتر میں تنظیم اسلامی اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں میں اس کا مؤسس رہا میں اس کا دعی رہا ہوں آج سے یہ تین سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقع سے تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی اور اس کے لیے موضوع ترین میری نگاہ میں بھی لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد آغاز میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا کسی اور کا تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ تیہ تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں معذوری محسوس کروں تو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کی گئی ہے میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کی تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاقف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے پہلے وہ مجھ سے بیعت تھے اب میں ان سے بیعت ہوں اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک جو میں نے چار میعارات آپ کے سامنے رکھے تھے میرے نزدیک ان چار میعارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے میں اس کا ایک ادناب رفیق ہوں میں معمور ہوں میں نے بیعت اسم و تاتف المعروح اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کی ہے تو میں آپ سب حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے تنظیم کے بارے میں غور کیجئے اور اگر مجھ سے کوئی محبت ہے یا میری کسی رائے کا آپ کو احترام ہے میرے سوچ اور میرے فکر سے آپ کو اتفاق ہے اگر آپ میرے خلوص نیت پر کچھ اعتباد کرتے ہیں تو آپ کو اس راستے پر آنا چاہیے اگر ادھر آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبانی کلامی ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں اس سے آگے در حقیقت میرے ساتھ آپ کا کوئی حقیقی قلبی اور زیری تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ